ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب کیونکہ میں جب پی ٹی آئی کی ریلی پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد مجھے فرس ٹائم ملا ہے تو میں بھی اور سیاستدانوں کی طرح میں بھی چاہوں گی کہ میں اسے بھرپور طریقے سے کنڈیم کروں کہ ایک پولٹیکل ریلی پہ اس طرح فائرنگ ہو اور فارمر پرائی منسٹر کو گولیاں لگیں اور ان کے ساتھ چودہ دوسرے لوگ اور خاص طور پر ایک شخص جو اس میں شہید ہوا میں اس فلور سے اس پلیٹ فارم سے اسے سٹرونگلی کنڈیم کرنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا اور وہ ویڈیو جہاں تک جو چلی ہے جس طرح اور جو ہم نے ان کی پریس کانفرنس میں دیکھا میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک تکلیف دے بات ہے اور شاید سارے سیاستدانوں کے لیے بھی ہوگی لیکن یہ اس قسم کی یہ ویڈیو لیکس اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک نیگیٹیف اور ہم پتہ نہیں کس روح کی طرف چل پڑے ہیں سپیکر صاحب مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں اس پارلمنٹ میں بھی آکے کہ کیا یہ وہی پارلمنٹ ہے یہ وہی جمہوریت ہے جس کے لیے ہم نے سٹرگل کیا تھا اتنا اتنی محنت کی تھی کیونکہ it is not reflective of the ground reality there is total disconnect یہاں پہ عوام اور عوام کے elected نمائندوں کے بیچ میں ایک total disconnect ہے جو کچھ ground reality ہے اس وقت اور جو حالات ہیں سرزمین پہ specially flood کے بعد اور میں جس طرح سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ اس طرح discuss ہوگا اور کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا لیکن وہ ریلیف ہمیں آج تک یہاں پہ despite government کی assurances کے کوئی ریلیف وہاں پہ نہیں ملا ہے سردیاں آ رہی ہیں آج تک جو ہے بچے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں میں ایک تصویر کیونکہ میں چاہوں گی کہ میں اس کی photograph بنا کے پورے اس پارلمنٹ میں circulate کروں سپیکر صاحب میں نے آپ کو بھی دینی ہے وہ تصویر اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور اس ایوان کو کہ شاید وہ تصویر دیکھ کے کچھ درد اور کچھ تکلیف کا احساس یہاں پر ہو کیونکہ جس طرح وہاں پہ بچے وہاں پہ مر رہے ہیں وہاں پہ pandemic ہے وہاں پہ hepatitis سے لے کے gastro سے لے کے اور ایک میں یہ بچوں کی جو تصویر میں نے ابھی آیا صادق صاحب تھے میں نے ان کو بھی تصویر دکھائی اور میں یہ پورے ایوان کو اور میں پوچھتی ہوں کیا یہ ایتھوپیا ہے یا یہ سندھ ہے کیا یہ پاکستان ہے یہ کہاں کا ہے جہاں کے بچوں کی یہ حالت ہے اور جس طرح مر رہے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن خدا کی قسم کہ مجھے اللہ کے ناموں کے نیچے ہم سب بیٹھتے ہیں لیکن میں اس کہتی ہوں کسی کو وہ درد ہے کہ جس طرح وہاں پہ بیماریوں سے لے کے بوک سے لے کے اور جو اس فلٹ کے بعد آج تک پانی نہیں نکلا یہاں پہ پر پرائیم منسٹر صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ جس حلقے میں این ڈی اے میں جائے اپنے اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھئے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ این ڈی اے میں جہاں بھی ریلیو تھے وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کو وہاں کے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو آن بورڈ لیں اور لے کے ان کے سامنے ہو این ڈی اے میں نے کیا ڈسٹریبیوٹ کیا کچھ ہمیں سرزمین پہ نظر نہیں آیا کیا پی ڈی اے میں کر رہی ہے کچھ وہ نظر نہیں آرہا کیا بی آئی ایس پی نے کس کو اتنے بلینز آف روپیز وہ کیے ہیں لیکن آج تک اگر بچے اور خاندان خیموں میں پڑے گئے سردی یہاں آ رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے میں اس فورم سے میں پرائیوٹ سیکٹر ہے کیونکہ یہاں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی سپیکر صاحب ہمارے جو لوگ جن بہت سارے چیلنجز ہیں میں مانتی ہوں ایکنومک چیلنجز ہیں پر کیا اگزیکٹیوٹیو کی جس طریقے سے جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلیگیشنز اور جو طور طریقے ہیں کیا وہ چیز ایک غریب آدمی کے لیے وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں کیا انگر ہے ہمارے پاس یوت بالج ہے ہمارے پاس آج اتنی بڑی اور آج جو اگریشن ہے اس یوت میں نا امیدی ہے اس یوت میں یہ نیوک ہیں یہ وہ ایمیونیشن ہیں جو جن بچوں کو جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں کہ کیا لائف سٹائل ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یا حکومتوں کا اور کیا لائف سٹائل ہے کیا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں سپیکر صاحب ڈاکٹرز اتحاد اتجاج کر رہا ہے کوئی ہسپٹل میں وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہا ان کی بات نہیں مانی جاری ان کے جائز مطالبات کو نہیں مانا جارا آج آپ کی ہسپٹلز آپ کی نرسنگ سٹاف آپ کے ڈاکٹرز فنکشنل نہیں ہیں تو ان بچوں کو ریلیف کہاں سے آئے گا اور یہ جو ڈسپارٹی ہے بیٹوین سندھ کے ڈاکٹر کی یہ تنخواہ ہوگی اور پنجاب کے ڈاکٹر کی یہ تنخواہ ہوگی پورے ایک آپ کو چاہیے کہ ایک اٹ پار لانا چاہیے اس کے بعد جو ان کے جائز مطالبات ہیں آپ نے ان کو یہ حرام خور کہہ کے اور ان ڈاکٹرز کے اوپر سارا لگتی ہے جو ہم نے کووٹ میں دیکھا جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز تھے وہ یہی ڈاکٹرز تھے یہی نرسز تھے جو اپنی زندگیوں پہ کھیل کے آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے تھے آج وہ سارے ڈاکٹرز سندھ کے ہسپٹلز بند ہیں آج آپ کے گورنمنٹ ہسپٹلز میں ہر تعلیم چل رہی ہیں تو سپیکر صاحب وہ بلیک شیپ یا جن کو آپ حرام خور کہہ رہی ہیں وہ ہر ادارے میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن کیا آپ سب کو سزا دیں گے کیا اس طریقے سے آپ سارے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ کریں گے تو بہت وہاں تشویشناک صورت خال ہے اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب پولس کے ادارے نے کل پر سو ہی میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ تین پولس سالوں کے اچانک ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے خود بخود لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں دس کروڑ آ گیا کسی کے اکاؤنٹ میں پانچ کروڑ آ گیا اور اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو سپیکر صاحب حرام خور ہر جگہ موجود ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ یہ طور طریقے اختیار کریں آج آپ کے تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے سندھ میں کتنے سکول آج بند کر دیے گئے ہیں تین ہزار سے اوپر بند کیا جا رہا ہے آپ 25 اے جہاں پہ یونیورسل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی ان کو بہتر بنانے کے بجائے مضبوط بنانے کے بجائے آپ ایک حکم سے ایک پین کے سٹروک سے کیا آپ کہتے ہیں سکول بند کر دیں ہسپتالیں بند سکول بند پولس کا یہ حال میں یہاں لیکن ضرور کیونکہ جہاں نیگٹیو بات ہوگی وہاں پوزیٹیو بات بھی میں نے وہ کرنی ہے کہ جو منشیات کا جو برا وہاں پہ جس طرح سپریڈ ہو رہا تھا آج کچھ پولس نے وہاں پہ اگر سٹینڈ لیا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اور کسی پولٹیکل پارٹی سے کس سے تعلق ہے پلیز جو بھی منشیات میں لوگ انوالو رہے ہیں ان سب کے اوپر ایکشن ہو آج کچھ ایکشن ہوتا نظر آ رہا ہے میں ان کا وہ ایکٹ اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرپٹ ایلمنٹس ہیں اور جو یہ ہر ادارے میں جس طرح کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے آج ڈیکوائٹس افسوس ہوا مجھے کل سن کے ایک چینل کے اوپر کہ ان کے پاس بہتر ویپنز تھے لیکن آپ کی پولس جو ہے کہ ان کے ویپنز کام نہیں کر رہے تھے ان کے ویپنز نے کام نہیں کیا جس کی وجہ سے پولس کو ہسٹیج بنایا گیا اور اتنے وہاں پہ حملے ہوئے اور کتنے پولس والے شہید ہوئے تو یہ آپ کی پندرہ سال کی کارکٹ گئی ہے یہ پندرہ سال میں سندھ حکومت نے یہ سب کچھ دیا ہے اور آخر میں سپیکر صاحب کہ خدارہ اٹھارویں ترمیم کو ابیوز کیا جا رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے پردے میں سٹیٹ ویڈن ای سٹیٹ یہ سب چیزیں آج جو میں نے یہاں ریس کی ہیں they are accountable for that اور جو تصویر میں بھیجوں گی میں ان کو سب کو بھیجوں گی تاکہ یہ دیکھ کے بتائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کس طرح دیں گے یہ کیا مو دکھائیں گے وہاں پہ کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے مر رہے ہیں سپیکر صاحب میں آخر میں بہت اہم ایک ضروری ہے کہ ایک تو development fund کیونکہ ہمیں اور کہیں سے کچھ نہیں وہ ہو رہا تو جن پہ خرچ ہو چکا ہے ان کے اوپر چند پیسے لگ گئے ہیں وہ سکی میں تباہ ہو جائیں گی اگر آپ نے صرف بیس پچیس لاکھ اس کے مد میں ریلیس کیے یا ہمیں development fund نہیں کیا میں floor پہ میں آپ سے کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم اپنی بات کریں یہاں پہ لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قورم ان کو پورا کرنا ہے میں آج یہ نہیں کر رہی ہوں لیکن اگر ہمارے development funds اور opposition کو as a parliamentarians as جو at par نہیں وہ کیا گیا اور جمہوریت کا لبادہ یہ جو جھوٹا پہناوا ہے اس سے وہ نہیں کیا گیا تو پھر میں بار بار قورم point out کروں گی ایک speaker صاحب ایک article ہے one fifty four جس کے لیے بڑا یہاں پہ بار بار یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ cci کی meeting cci کی meeting within 90 days ان کو call کرنی ہوتی ہے یہ constitution کی violation ہو رہی ہے کیونکہ cci کی meeting call نہیں کی جاری ہے تو میں آپ کو بھی لکھ کے بھیجوں گی میں حکومت کو بھی لکھوں گی کہ وہ cci کی meeting جو کہ constitution کی violation ہے آپ article one fifty three one fifty four اس کے تحت اس کی meeting call کی جائے اور یہ issues specially flood related issues کو وہاں پہ ریس کیا جائے شکریہ موسیقی